بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست اللہ تعالیٰ کے فضو قرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو خوش و خرمشات باد رکھیں اور لمبی زندگی عطا فرمائیں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا لکھ لکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضو قرم سے اور آپ دوستوں کی دعاوں سے الحمدللہ میں نے اپنا ذاتی مکان یوکے میں فور بیڈرون کاٹری خوش خرید لیا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مربانی اللہ تعالیٰ کے فضو قرم سے اور آپ دوستوں کی دعاوں سے ممکن ہوا ہے آج کی ویڈیو میں میں اپنا نیا مکان آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ یہ مکان میں کیسے خرید سکا ہوں اس کی پرائس کیا ہے کیا میں نے نگد خریدہ ہے کیا میں نے مورگیجر پر خریدہ ہے اگر مورگیجر پر خریدہ ہے تو کس طرح خریدہ ہے یہ ساتھ جوٹیل آپ کو ملے گی اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں میں سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا صرف گزارش اتنی ہے کہ آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیں تاکہ آپ بھی اس ویڈیو سے صحیح طرح لطف اندول ہو سکیں چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ تک پہنچ سکیں چلیں میں کیمرے کا رخش چینج کرتا ہوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور پھر میں اپنے گھر کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں الحمدللہ اس وقت میں روڈ پہ ہوں اور جا رہا ہوں اپنے نئے گھر کی طرف اور پھر آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کر رہیں گے آج کی ویڈیو میں میں سپیشل تھینکس کرنا چاہوں گا ادنان لطاف کا جو خوئی رٹا آزاد کشمیر پاکستان سے ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور بڑے شوک سے ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تہذر سے شکر قضار ہوں ادنان لطاف کا اور جو ہماری ویڈیو کو لائک اور پسند کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ آئندہ بھی اسی طرح ہماری ویڈیو کو لائک اور پسند کر فرماتے رہیں گے ماشاءاللہ یہ خود بھی یوٹیوبر ہیں اور ان کے چینل کا نام ہے بولتا کشمیر ماشاءاللہ بڑی اچھے اچھی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں ان کے چینل کا میں لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ان کے چینل کا جو ہے لے آؤٹ بھی ہوں گا سہل چودری صاحب کا جو ورجینیا یو ایسے سے ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو پسند فرماتے ہیں ویسے تو یہ پاکستان جیلم سے تعلق ہے ان کا اور اس وقت یہ ورجینیا یو ایسے میں موجود ہیں اور ہماری ویڈیو کو وہاں سے لائک کرتے ہیں تو میں ان کا بھی تائے دل سے شکل دار ہوں سہل چودری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہم کلار فرمائے اور میری گزارش ہے ہوگی آپ سے کہ آپ آئندہ بھی ہماری ویڈیو کو اسی طرح پیار محبت دیتے رہیں میں تائے دل سے آپ دونوں کا شکل گزار ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سب کا بھی اسی طرح سپیشل تھینکس کھوں تو آپ میری ویڈیو کو واج کریں اور واج کرنے کے بعد لائک کر کے اپنا ایک اچھا سیکمنٹس کر دیں اپنا نام اور اپنی جگہ کا نام بتا دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ کا بھی میں اسی طرح سپیشل تھینکس کھوں گا میری گزارش ہے ان دوستوں سے جو میری ویڈیو تو واج کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں لیکن چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں یہ آپ کا سبسکرائب کرنا جو ہے کسی نام سے کم نہیں ہوتا ہمارے لئے اس سے ہمیں خسلہ افضائی ہوتی ہے تو اس لئے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے بانی فرمائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ میرے آنے والی ہر اچھی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں چلیں اب انشاءاللہ ملتے ہیں نئے گھر پہ پہنچ کے لے جی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے نئے گھر کے پاس اور ابھی پھر آپ کے ساتھ نئے گھر کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں لے جی میں پہنچ چکا ہوں اپنے نئے گھر میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں باہر سے اوٹلوک ہے اور یہ انٹری ہے ہمارے گھر کی اور یہ جناہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سامنے جو ہمارا گھر ہے ساتھ اس کے یہ بڑا گراج ہے اور یہ سیکنڈ گراج کی جگہ چھوڑی گئی یہ ساتھ اور یہ والا جو ہے گیٹ یہ بھی ہماری دو سیکنڈ پلات کا یہ پلات بھی اس گھر کے ساتھ ہے چلیں چلتے ہیں آگے اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں گھر کی ویڈیو چلیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ باہر پودر لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک اس گھر میں ہم نے کچھ نہیں کیا یہ صرف ہم نے چابی آج لی ہے اور پہلی انٹری ہماری ہے یہ جو ہے اس وقت یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کچھن کا انٹری ہے اگر آپ نے کچھن میں جانا ہے تو یہ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں مین انٹری سے پھر آپ کو کچھن دکھاؤں گا یہ جنابی در گیس کا میٹر لگا ہوا ہے اور یہ بھی یہاں بھی پھول لگے ہیں ماشاءاللہ یہ گیٹ لگا ہوا ہے خوصورت گیٹ اور چلیں آگے چلتے ہیں جی یہ کولیڈور ہے ہمارا ماشاءاللہ سیفٹی کے ساتھ سے ماشاءاللہ ہر چیز بہترین ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوصورت گارڈن یہ ہمارا گارڈن ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں خوصورت گارڈن چلیں اب چلتے ہیں آگے مین انٹری طرف یہ ہمارا فرنٹ ہے جی اس گھر کا فرنٹ یہ ہے اور ماشاءاللہ اس سائٹ پہ ہمارے ماشاءاللہ کیسے خوصورت پھول لگے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ کافی اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی اور ادھر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہماری مین انٹری ہے اور چلنے چلتے ہیں گھر کے اندر گھر کا اندرونی وزر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں یہ جو ہمارا گھر ہے یہ فور بیڈروم کارٹیج ہاؤس ہے یوکے میں کئی اقسام کے مکان ہوتے ہیں جو چیزہ چیزہ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے جو اقسام آتی ہے وہ ہوتا ہے بیک ٹو بیک یہ سب سے چھوٹا مکان ہوتا ہے یوکے کے اندر اور اس میں ایک لیونگ روم ہوتا ہے اٹیج ساکے کچن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک بیڈروم اور ایک باتھ روم ہوتا ہے اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ٹیرس ہوتا ہے ٹیرس ہوس بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے دیکھا پاکستان میں فوجی بیرکس ہوتی ہیں بہت سارے مکان ہوتے ہیں ایک ہی لینر میں جڑے ہوتے ہیں اور اسے ہرезжر ایک مکان میں گرونڈ فلور پہ جو ہوتا ہے وہ لیونگ روم ہوتا ہے اور ساتھ اس کے کچن ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اپر سٹوری ہے وہاں پہ ایک بیڈروم ہوگا اور ساتھ اس کے ایک باتروم ہوگا کچھ گروہ میں دو بیڈروم بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو نمبر آتا ہے اسے کہتے ہیں سمی ڈیٹیچ ہوس سمی ڈیٹیچ جو ہوس ہوتے ہیں ان میں تین بیڈروم کا مکان ہوتا ہے گرون فلور پہ جناب ایک ان کا جو ہوتا ہے روم ہوتا ہے یہ کچن ہوتا ہے اور پھر اپن سٹوری پہ دو یا تین بیڈروم ہوتے ہیں ساتھ ان کے بعد ہوتا ہے یہ آج تھی سمی ڈیٹیچ ہوس میں اس کے بعد نمبر آتا ہے جی ڈیٹیچ ہوس کا یہ جو ہوتا ہے بلک diğerć مقام ہوتا ہے اس کی دواریں کسی گھر کے ساتھ دوارے ملتی نہیں ہیں اور بلک demasiado ہوتا ہے اور اس میں جوتا ہے کامولیشن ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہے ہمیں تین بیڈروم بے کے بھی ہوتے ہیں دو بیٹروم کے بھی ہوتے ہیں اور گرونڈ فلور پہ جناب ان کا لیونگ روم ہوگا کیچن ہوگا اور جو اپر سٹوری پہ ہوں گے دو دو بیٹروم یا تین بیٹروم ہوں گے اور ساتھ ان کے باثروم ہوگا یہ ڈیٹ ایچ ہوس ہوتا ہے اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ بنگلوز یا کارٹیج ہوس یہ جو کارٹیج ہوس اور بنگلوز ہیں جو دونوں ایک ہی قسم کے ملتے جو ہوتے ہیں تقریبا یہ دونوں جو ہیں چھوٹا اور بڑا بھائی ہیں بالکل شیم ہوتے ہیں کوئی ڈیفرنس زیادہ نہیں ہوتا ان میں اور یہ جو ہے ان کی موسٹلی کاموڈیشن جو ہوتی ہے وہ گرون فلور پہ ہوتی ہیں تو اس لیے اس میں جو ہوتا ہے زمین کا رقبہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ پرائس وائز بھی تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں دوسرے مکانوں کی تو یہ اقسام تھی اور آپ کو میں نے بتا جئے مختصر سے اقسام بتائیے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں میں فل ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ جو ہے ویڈیو شیئر کروں گا چلیں پھر آپ چلتے ہیں گھر کے اندر پھر آپ کے ساتھ اندر کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ جیسی دروازہ کھلے گا یہ حالوے آپ کو ملے گا یہ حالوے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سٹائیڈ لگی ہوئی ہیں آپ سٹوری کے لیے چلتے ہیں سب سے پہلے نیچے اور یہ آگے آئیں گے تو آپ کو جناب رائٹ سیٹ پہ ہمارا لیوگ روم ہے یہ لیوگ روم ہے اس کا دروازہ کھولتے ہیں اور آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ لیوگ روم ہے ہمارا آہ یہ دیکھیں سی سی ٹی بھی لگا ہوا ہے آہ یہ دیکھیں یہ ہمارا لیوگ روم ماشاءاللہ فائر پلیس لگا ہوگا جناب ادھر اور ادھر جناب سٹر ہیٹنگ لگی ہوئی ہے وینڈو جو ہے ہماری ڈبل کلیس وینڈو ہے ماشاءاللہ اور نیٹ اینڈ کلین بیلکل جی یہ دیکھیں چلے اب نکلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں آپ کو اور یہ دکھاتے ہیں آپ کو نیکسٹ ہمارا مین بیڈ روم ہے اس گھر کا یہ دروازہ کھولیں گے جناب کلتے ہیں اندر آہ یہ دیکھیں یہ ہمارا ماسٹر بیڈ روم ہے اس گھر کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ بیڈ لگا ہوا تھا آہ یہ اس کی وینڈو ہے اور لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسا خوبصورت ہو گیا یہاں کا آہ یہ سامنے کیبنٹ لگی ہوئی ہیں آہ یہ ہے اس کی کیبنٹس کپڑوں کے لیے کیا تھے کہ جی آہ اس کو بند کرتے ہیں آہ یہ بھی کھول دکھاتا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ بھی اسی طرح ہے ٹھیک ہے جی آہ ماشاءاللہ بیلکل بڑا اچھا کیبنٹ ہے بڑے آسانی سے پورے خپڑے ہمارے آجیں ہمارا اٹیک باتھرون یہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ شاور سٹینڈنگ شاور ہے یہاں پہ ہاں یہاں پہ ملے گا آپ کو سٹینڈنگ شاور اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈبلیو سی اور واش ویسن لگا ہے جناب ہیٹنگ لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ پراپر خوبصورت ٹائل جو ہے لگی ہوئی ہے خوبصورت باتھروم ہے چیلنج یہ تھا اٹیچ باتھروم چل آگے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو نیکس کیا میں ملتا ہے دکھانے کے لیے یہ جناب چیلنج یہ ہمارا ماسٹر باتھروم ہے گرون فلور میں جناب یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں سنٹر ہیٹنگ لگی ہوئی ہے یہاں پہ بھی اور ماشاءاللہ ٹپ لگا ہوا ہے شاوہ اور ماشاءاللہ ڈبل ٹیپ لگی ہوئی ہیں ادھر جناب آپ کو ملے گی ڈبلیو سی اور ماشاءاللہ یہ جناب واشویسن ہے ادھر ادھر جناب یہ میرر ہے اور اسی طرح جناب یہ دیکھیں خوبصورت ٹیبن واشویسن کے ساتھ یہ ماشاءاللہ یہ ہمارا ماسٹر باتھروم ہے گرون فلور پر چلیں آگے چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو یہ دروادہ کھولیں گے دکھاتے ہیں آپ کو سیکنڈ بیڈروم میں آپ سنگل بیڈروم ہے یہ ماشاءاللہ خوبصورت وینڈو ہے اور یہاں سے بھی ماشاءاللہ اور ویو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سنگل بیڈروم ہے دو بیڈروم آپ کے ساتھ شیئر کرتک ہوں اور اب تیسرے بیڈروم کی باری ہے یہ دروادہ کھولیں اس کے ساتھ ہی یہ آ جائے گا ہمارا تیسرا ڈبل بیڈ روم ہے یہ بھی یہ دیکھیں چلے یہ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلائن لگے ہیں کٹن لگے ہیں اور بلائن کو کھولتے ہیں بلائن میں نے کھول دیئے ہیں یہاں سے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں اور بلکل کیونکہ یہ سڑ کے اوپر ہی گھر ہے اور ماشاءاللہ یہاں سے خوبصورت ویو ہے یہ پورا تیسرا ہمارا ڈبل بیڈ روم ہے یہ ماشاءاللہ تین بیڈ روم یہ گرونڈ فلور پہ ہے ہمارے چلیں چلتے ہیں بائے اور آپ کو دخاتے ہیں نیکس یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہی سامنے گرونڈ فلور پہ ہی یہ دروازہ کھولیں گے ماشاءاللہ خوبصورت دروازہ لگا ہوا ہے اور جیسے دروازہ کھولیں گے یہ ایک روم ملے گا آپ کو اور یہ ہمارا ہے جی ڈیننگ روم ماشاءاللہ 8 سیٹر ٹیبل جو ہے بڑی آسانی سے لگتا ہے یہاں میں 8 پرسن کے لیے بہترین ڈیننگ روم ہے چنٹر ہیٹنگ لگی ہوگی ہے شنگ لیر لگا ہوا ہے ادھر اور ماشاءاللہ یہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آؤٹ ویو دیکھیں گے تو یہ آؤٹ ویو ہے یہاں کا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ چلیں آپ دکھاتے ہیں آپ کو پیچھے آئے یہ ہے کیچہ ہمارا اور جائزی کیچہ میں آپ دار بڑھوں گے یہ آنے ٹکھ ہو حب لگا ہوا ہے جیس کو کرنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی اور اوپر جو ہے یہ کیبنٹ ساں اور یہ ساب کیبنٹ کی ہیں اوپر ٹھیک ہے جی یہ کیبنٹ یہ ہے اور آگر نیچے دیکھیں تو اس سیٹ بے یہ کیبنٹ ہے ٹھیک ہے جی اور آگے یہ اسے دراز ہیں ہماری لگی ہے واشنگ مشین ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بیٹنگ واشنگ مشین ہے اور یہ کیبنٹ ہے سامال کے لیے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ لگا ہمارا ڈش واشن یہ ڈش واشن ہے ہمارا آگے آگے انسٹیٹ ہوت واتر ہے اور یہ جو مکسٹیب لگاوے یہاں پہ یہ یار جب سٹور کے لیے کیبنٹ ہے آگے آگے تو یہ ہمارا ڈرائر لگا ہوئے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا ٹھیک ہے اس سیٹ پہ آگے گے تو یہ مجھے کا فریزر آپ کو بیٹن فریزر بیٹن فریزر اور یہ جو ہے اوون اور گریل لگے ہیں دونوں یہ الیکٹرک ہیں دونوں اوپر سمان کے لیے نیچے جو ہے دونوں اسی طرح دراز اس کے بنے ہوئے یہ دیکھیں خیلے ہمارا ہمارا آج لے گا فریزر بیٹن فریزر فل سے فریزر لگا ہوئے جناب ٹھیک ہوگا یہ ہوگیا ہمارا خیشن اب یہ جو ہمارے لئے کارڈ خوڑ کے گئے پرانے مال اونا دیکھتے ہیں کیا دکھائے جی ملے نیو ہوم خود یہ پرانے ہونر نے ہمارے جی چھوڑا ہوا یہاں پہ اور دیکھتے ہیں اندر کیا دکھا ہوا ہے hope you will all be very happy in your new home we have a lot of happiness happy memories best wishes اور ان کا نام ہے نیچے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ جناب انہوں نے ہمارے جی یہ چھوڑے ہیں فلاور بریٹش ہے تو بریٹش ہونے کا سبود ہی آرہون ہے اور تینکی ویری بیچ جی ان کا ہمارشاللہ ہیٹ ڈکلین گھر چھوڑنے کے لیے ہم تیزوں سے شکر بزاریں ان کے اس ساتھ پہ آپ آ لیں یہ کچھن کی ہے اگر آپ نے کچھن میں اینٹری آنی بائی سے جو پہلے آپ کو شو کیا تھا تو یہ ایدھر ایک ہیٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ سٹورج ہے جو چھوٹا مٹا سمارے سٹورج ہے جو چھوڑ رکھیں اسے اگر آپ نے شوڑ اتارنے ہیں یہاں تو یہاں پہ سٹورج کر سکتے ہیں یہ ہیٹر لگا ہوا ہے اور یہ دروازہ کھنیں گے تو آپ دلککہ یہ 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 اگر آپ کچھن کا سمان لے کے آئے ہیں آپ کو خود آئے ہیں تو یہ دروازہ بھی اگر آپ نے مہمان ہے تو وہ مین دروازہ یوز کریں گے یہاں بیمانوں کے لئے وہ مین دروازہ بھی اگر آپ دوبارہ اندر لے کے چلتے ہیں آگے چلیں جی آئیں جی آئیں جی آئیں جی آئیں آپ آپ کو یہ گروہ دور میں نے صرف کسا شیئر کر دیا گی 这ہ جی جی آئے جس خوٹ جی enas پر آئیں گے اور سب سے پہلے یہ دروازہ کھولیں گے تو آپ کو ملے گا اس گھر کا ماسٹر باسکروم ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ باسکروم میں ہمارا ڈبلی سی لگی ہوئی ہے یہ سیٹرلیٹن کا سسٹم ہے تو اگر آپ نے ٹاور وغیرہ خوش کرنے ہیں تو یہ اور یہ شاہو ٹاپ لگا ہوئے ٹائلی ماشاءاللہ دیوار پہ آپ کو مدر آنی ہوں ہی اور یہ وینڈو ہے بارے میں کھلتا نہیں یہ فکس ہے اگر آپ نے باسکروم بارے میں کھلتے ہیں تو پڑھتا چاہتے ہیں بھی یہ اس طرح اور اسی طرح آئیں گے یہ دو ماشاءاللہ پانچ پیشن لگے ہوئے ہیں ایک بھی نہیں دو دو ماشاءاللہ پالی جیکن میرے میں کسا دو میرے ہیں اور ادھر ہمارا جو ہے اس گھر کا پورا سنٹرل ریٹنگ کا سسٹم میں بوائزر لگا ہوئے ہیں اسی کے ساتھ سنٹرل ریٹنگ ہے اور اسی کے ساتھ پڑھے گھر کا گرم پانی ہے ٹھیک ہے یہ یہ ہو گیا پورا باسکروم میں ایک دفعہ پورا گماردے خواہدے ہیں چاہے پورا گماردے خواہدے ہیں اور فلور بھی ماشاءاللہ فل فلور پر ٹائل لگنے گئے ہیں خوش خوش باسکروم میں اس طرح بڑھا باسکروم ہوتا ہی ناگنے یہ آگے ہیں اس کے سامنے یہ آجیں جی فرس فلور پر ہی ناپ بیٹ روم ہے یہ آجیں یہ ہے بیٹ روم ہے یہ بیٹ روم ہے ایک ہی بیٹ روم ہے یہاں پہ بیٹ روم ہے یہاں پہ بیٹ لگا ہوا تھا اور یہاں پہ بیٹ ہی لگے گا اور یہ ساتھ ہے پہ اور سامنے اس ساتھ سے یہ وینڈو ہے یہاں سے اور لوگ کا نظارہ کریں اور یہ سامنے جو پلار نظر آ رہا ہے آپ کو پورا یہ بھی ہمارا ہی ہے اسی مکان کا حصہ ہے اور یہ میں اس کے بعد آپ کو شو کرتا ہوں میکے جا کے یہ ڈراثر کے ہیں اور چھوٹا ٹی وی اکر رکھنا چاہتے ہیں یا کمپیوٹر کے لیے ٹی وی کے لیے ٹی وی کے لیے چھوٹا ٹی وی لگانا چاہتا ہے یہ جگہ بنی ہوئی ہے اور یہ کپوں کے لیے جنات بنوانی ہے ٹھیک ہے مارشان اسکندر بھی شیشا یہ بھی اسی طرح آنبانی سے ہے لینے ٹھیک آگے تو اسی طرح آنبانی سے کافی سپیس ہے یہ کیونٹ ہے یہ ٹی وی کے لیے ہیں اگر آپ نے بڑا ٹی وی لگانا یہ ٹی وی کا کام دے سکتا ہے یہ چھوٹی کیبنٹ در بھی ہیں اگر آپ ٹھے گئی یہ چھوٹی کیبنٹ در بھی ہیں چلیں یہ اوپر کا اور اس سیٹ بھی کیبنٹ ہے یہ بھی دکھا دیں گے یہ دیکھیں اس سیٹ پہ بھی اگر آپ نے اپنے سمان رکھنا ہے تو ماشر کیبنٹ بہت ہے اس گھر میں یہ دیکھیں اور اس سیٹ میں جو ہے ایک روم ہے چھوٹا سا بات روم بنا سکتے ہیں لیکن یہ سٹور روم کا کام کر رہے ہیں دکھا دیں گے یہ سٹور روم ہے پھلا پھلا اگر چھوٹا بات روم اس کو بنا لیں اور میں بھی ہو سکتا کہ ہم اس کو بات روم کے طور پر یوز کرنے اور بات روم کو جو ہے روم نہیں کرنی کسی طرح پہ یہ بات روم ہوتا تھا لیکن بعض بہنوں نے یہ بات روم کو ختم کر دیا یہاں سے اور اس کو بنا دیا سٹور روم اور اس کے ساتھ جو بڑا روم تھا یہ بہت ہے اس کو بنا دیا انہوں نے بات ہو ٹھیک ہے جی اب یہ ہی اوپر کی کاموریشن رہے ہیں چلیں آپ نیچے چلتے ہیں جی اور دوارے آگے جی یہ لوگار کی اندرونی آپ کے ساتھ پوری لوکیشن جو ہے جہاں جہاں دی میں آپ کو پرائیس کی بات کریں گے تو وہ پرائیس بھی آپ کو دہیں گے چلیں آپ باہر نکل دیں ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے گھر کا گارڈن اور دوسرا پلاٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیسے آپ باہر نکلیں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ باہر نکل آئے مین انٹری سے یہ سارا گارڈن جو ہے خوبصورت گارڈن بنا ہو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہوں چلیں چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں دوسرا پلاٹ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور یہ دیکھیں فانپینٹ چل رہا ہے اور اس سیٹ پہ آ جائیں گے تو یہ گراج کا ہمارا جو اندرونی گیٹ ہے اگر آپ نے گھر سے آپ نے گراج میں جانا ہے تو یہاں سے جا سکتے ہیں اس وقت میں جاؤں گا دوسرا پلاٹ کی طرف تاکہ آپ کو اس ساتھ شیئر کیا جا سکے اور یہ چلیں یہ خوبصورت دیکھیں پودے لگے ہیں ماشاء اللہ پر آپ پر گارڈن بنا ہو ہے اور یہ دیکھیں گے ماشاء اللہ اور یہ والی جو جگہ سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ہے جناب گرمیے کو لیے یہاں پہ اپنا ٹیبل کرسی لگائیں اور بیٹھ کے دوب میں جناب اپنا لنچ کریں اور گف شپ کریں جناب ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیسا خوبصورت ہے اور یہ ویو پورے گارڈن کا یہاں سے اور ماشاء اللہ چلیں آپ چلتے ہیں دوسرے پلاٹ کی طرف اور جو اس گھر کا حصہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ جو ہے پہلے پلاٹ کی بونٹری یہاں پہ ہیں اب میں داخل ہو رہا ہوں دوسرے پلاٹ میں یہاں ہمارے گھر کی پہلی بونٹری یہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں اب دوسرے جو گھر کا پلاٹ ہے وہ یہ ہے اور یہاں سے انٹر ہوں گے آپ لوگ یہ سارا جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ دوسرا بڑا پلاٹ جو ہے ہمارا جس پہ ہم سیکنڈ گھر بنائیں گے انشاءاللہ ابھی نہیں تھوڑا ٹائم لگے گا اور یہ ایک سٹور روم بنا ہوئے ہیں اور اس گھر کو لینے خریدنے کی مین وجہ بھی یہ پلاٹ سا کیونکہ یہ پلاٹ ماشاءاللہ بہت خصور پلاٹ ہے اور یہ دیکھیں پراپر انٹری ہے اس کی ماشاءاللہ اچھے سائز کا گیٹ لگا ہوا ہے آرام سے گاڑی اندر آ سکتی ہے یہ ڈرائیوے بنا ہوئے آرہ دی اور یہ دیکھیں یہ بساری پونٹری جو ہے ہمارے پلاٹ کی ہے اور یہ دکھاتے ہیں یہ آپ کو اور یہ دیکھیں سیٹ سے ماشاءاللہ یہ گارڈن ہے جی ماشاءاللہ سبجیاں ہوگائیں یہاں پہ اور چاہیں تو آپ بڑی بگ پارٹی بھی یہاں کر سکتے ہیں ٹین لگا کے ماشاءاللہ خوبصورت بچوں کے کھیلنے کے لیے جگہ ماشاءاللہ کافی بڑا پلاٹ ہے یہ یہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ میں بھی ادخواہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی چلے اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں گاراج یہ گراج ماشاءاللہ رموٹ کنٹرول ہے ایک پراپر سیج کا گراج ہے ماشاءاللہ نیٹ انڈ کلین یہ دیکھیں نیٹ انڈ کلین جناب گراج ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ لارٹر کنیکشن لگا ہوا ہے ماشاءاللہ پاور پلک بگرہ بھی ہیں ادھر لائٹ سیٹ ہے ماشاءاللہ پراپر سریقے سے یہ جو گیٹ ہے یہ دکھارا سمیں اگر آپ نے گراج سے اپنے گھر کے لیے جانا ہے تو یہ اندر سے ہی اپنے گھر میں داخل ہو جائیں گے یہ جناب ایک چھوٹا سٹور روم ہے گراج کے ساتھ ہی اگر آپ نے اپنا کوئی گاڑی کا سمان بگرہ ہے یا آپ کوئی چھوٹا سمان رکھنا ہے یہ چھوٹا سک ماشاءاللہ سٹور ہے نیٹ اینڈ کلین یہ یقینا آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ابھی تک میں نے اس گھر کی پرائس آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی بیلکل دل تھام کے بیٹھیں جناب اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس گھر کی پرائس اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کیا اس پرائس میں یہ مکان ریزنربل ہے سستہ ہے یا مہنگا ٹھیک ہے جی اگر پرائس کی بات کریں گے تو پرائس میں آپ کو بتا دیتا ہوں تری تھرٹی سے لے کے تری فیفٹی کے درمیان درمیان ہے ٹھیک ہے جی آپ اس میں آپ دیکھ لیں دس اوپر کر لیں یا دس نیچے کر لیں یہی پرائس ہے اس گھر کی اور آپ مجھے بتائیں گے کمٹس کر کے کیا اس پرائس میں یہ مکان ریزنربل ہے یا نہیں میرے حساب سے ماشاءاللہ بلکل ریزنربل ہے ہم نے اچھی طرح سے اس کا سروے کروایا سب کچھ چک کی ہے اور تب جا کے ہم نے پھر ڈیسائٹ کیا کہ بھائی یہ گارہ ہم نے پرچیز کرنا ہے اگر اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا کوشٹن ہے تو وہ آپ کمٹس بکس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گا نیکس ویڈیو میں اس کا جواب دینے کے لیے یہ ساری ڈیٹیلیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے خضو کرم سے اور آپ دوستوں کی دعاوں سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے میں آپ سب دوستوں کا تعدل سے شکر گزار ہوں میرے لئے دعائیں کرتے ہیں بہت شکریہ اور اپنی دعاوں میں آئندہ بھی یاد رکھئے گا میں آپ سب کا دل کی گرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ میرے چینل کو پیار مبت دیتے ہیں اور میرے چینل کو عزت بخشتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ بہت سری خوشیہ آپ کو عطاق فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات آپ کی دور فرمائے جو لوگ مشکلات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے تندرستی دے لمبی دندگی دے تمام پریشانیوں سے نجات دے میری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ اور میں آپ کی دعاوں کا میشن کی طرح طلبگار رہوں گا بہت شکریہ آپ کا آج کی ویڈیو کو یہی پر خ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آگی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ جلب ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپنا اور اپنی فیملی کا بہت سرا خیال رکھیے گا اور انہی دعاوں کے ساتھ آپ سے زیادہ